مجسم شفیع معظم آقاِ کل ختمِ رسول دانہِ سبول احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی ذاتِ والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد آج کی یہ محفلِ مبارکہ جو سیرنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہِ عزت و عظمت میں عقیدتوں کا خیراج پیش کرنے کے لئے نکات پذیر ہے اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس محفل کو عقائد کی پختگی، آمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے بڑا خوبصورت احتمام کرتے ہیں سارے لوگ ملجل کے اور ہمارے بزرگ جو وصال کر گئے محمد منیر صاحب ان کے لئے آپ صاحب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے دوستو انسان کی زندگی نفع بخش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے خوبصورت آدمی، پڑا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، زمیندار آدمی، جائداد والا وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جلل شانہو وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا اپنا میار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑ گئے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے میں اب بڑے سکون میں ہوں کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیعہ کر دیا ہے گھر میرا بن گیا ہے اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمان نائے مبارکہ کی قسم ہو فرمایا بے شک انسان خسارے میں نقصان میں وہ اپنے تائیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعویٰ اپنے اپنے ہوتے ہیں نا کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دیکھا ہے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو وہ کیا کہتا ہے بولیے جب کینڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں حالات یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہم میں سے بھی دھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا تو ساری دعا نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے تو اپنے اپنے تئی لوگوں نے میار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی انسان نقصان میں یہ دن بہ دن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان اس کا خسارہ اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے روز نقصان میں کتنا کتنا عمر کا عصہ لوگوں نے زائع کر دیا کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا یہ رزق حلال کے لیے دور دوپ ہو وہ تو بڑی بات ہے لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے اچھا کوئی بھی نہیں جیتا خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا پر لڑائی ساری زندگی کی ہے میں نے آگے گزرنا حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں اپنے اپنے تئی لوگوں نے میار قائم کی ایک کامیابی کے اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہیں لیکن جس میں چار خوبیاں پائی جائیں ادھر دیکھو میری طرف جس میں چار خوبیاں پائی جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے چار خوبیاں اس کے اندر ہو کون کون سی سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے سب سے پہلے کیا کرے ایمان ہو اس کے پاس مضبوط ایمان وامل السالحات اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے اور صرف نیک کام نہ کرے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے اور ظاہر ہے سچ بولے گا حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیز پہنچے گی کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْرَ پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وسیعت کرے چار چیزیں پائی جائیں ایمان آمالِ صالحہ حق کی نصیحت اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر اگر یہ چار چیزیں مجسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے اور اگر یہ چار چیزیں نہیں تو پھر کو بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے جتنا مرضی شعور کرے جتنا مرضی اعلان کرے وہ کامیاب ہو سکتا سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں یہ جو کچھی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ بھئی مسلمان جو ہوتا ہے نا مسلمان وہ لا وارث نہیں ہوتا وہ وارث والا ہوتا ہے اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی افاظت کرتا ہے مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیئے کہ میرے کوئی پیچھے چڑ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا چھوری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا تو اللہ کی حکمت ہوگی حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان توقل اللہ پہ بھروسہ مضبوطی افکار کی کچھی باتیں نہیں جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا کوئی ڈرتے رہتے ہیں سہمے سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو فکری یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے بندہ مضبوط ہو جاتا ہے مجھے بتائیے نا جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے جب اسے پتا ہو کہ عزت اور زلت اللہ کے دست قدرت میں پھر وہ سیاستیں سادشیں یہ کام کرتا ہے تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہماری بچوں کے اندر ہمارے مزاجوں کے اندر جب تک وہ مضبوطی ایمان حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی و جہاوالکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے تھے کمزوری آ جاتی ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض وقت ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے آپ پریشان ضرور ہیں تکلیف میں ضرور ہیں لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے حضرت علی شہر خدا شدید علیل تھے ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں اللہ خیر کرے اللہ تعالی آپ کو صحت دے تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا نے کہا کیوں فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت جنیا سے جاؤ گے جب داڑی خون سے رنگین ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ مجھے شفاہ دے دے گا چونکہ حضور نے فرمایا ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے وازت قرآن تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر توقع کے اندر مضبوطی پیدا کریں مسلمان دیکھو نا نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے ہوتی ہے کے نہیں ویسے جو چوب پہ ان کی بھی ہوتی ہے کے نہیں نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے برزی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے پھر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے گاہکوں نے تو دینی تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان میری طرف دیکھیں جی آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی اللہ آپ کو خوش رکھے موبائل اللہ تو انہوں مہنگے مہنگے دے وے پر ساری دیڑیے کام تری نہ کرنے آپ بنائیں ضرور میں ویڈیو بنانے سے بنانا نہیں کرتا سارے بنائیں بے شک پر دیکھیں میری طرف میری بات پر غور کریں دوستو مضبوطی ایمان توقل اللہ کی ذات پر بھروسہ آپ کبھی میدانِ کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا اُڈا نقشہ دو چیزیں ہیں امامِ حسین کو نظر آرہا ہے اب شہادت ہو جائے گی اتنی بڑی فوج آئی ہے خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آرہے ہیں حالات کیا ہوں گے سمجھ آرہی ہے پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توقل کمزور نہیں ہوا اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے مضبوط سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کرچکی پیس رہی تھی یہاں بیبی ہیں بڑا روحتی ہیں غریبی بڑی ہے بڑی غریبی ہے حالانکہ اب کون بندہ پیوند والے کپڑے پہنتا ہے دوری گزر گیا اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گھانٹ کے پہنے ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے چکی پیس رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ضرور آئے اور محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا تو توکل کی مضبوطی اللہ کی ذات پر بھروسہ اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وبستہ کرنا اس سے مضبوطی آئے گا دوسرا فرمایا واملو صالحات بہترین عمل کیا جائے زندگی میں نیک عمل کیے جائے وقت ضائع نہ کیا جائے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے یہ ہم بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچھی نیک ہیں لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب کی بلا حفیر صاحب کی بلا میں یہ طالب علموں کو دوستوں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا اپنے رب سے پوچھ کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک غور کار کے تیری کیفیت کیا ہے تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کے نہیں عبادت میں دل لگتا ہے کے نہیں خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کے نہیں غریب کی محبت عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کے نہیں ویسے تو میرا مطلب ہے لوگ کہہ دیتے ہیں آجی صاحب آب بڑے سخی ہیں تو اس شد انہیں نہ بندنے سخی ہونا سخی تو تابہ ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا عامالِ صالحہ نیک کام اور وہ کرتا رہے بندہ کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حکیر نہیں سمجھنا کبھی ہکارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں اب فرمایا کبھی حکیر نہ سمجھنا نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کہ ملو گے بھی نہ تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا سواب عطا کرے گا ہم تو اس دن سے کہ ماننے والے ہیں جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا اٹھا دے کانٹا اٹھا دے کسی کی تکلیف دور کر دے کسی اس پر گنجائش کر دے کسی کے لیے آسانی کر دے جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں صبح گھر سے نکلیں وہ ایک صحابی تھے غالباً تابی تھے تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آگئے خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدہ نہ کچھ بیچا تو آپ سارا بازار گھوم کے آگئے فرمانے لگے تیرا کے خیال ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہا جناب پھر کیا کیا فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزر ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم تو کتنی کوئی نکییں میں جمع کر کے آگئے ہوں کوئی خیر جو میسر آئے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی شاید جناب میں حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا چھوٹے چھوٹے کام ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڑا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے تفسرہ کرتے ہیں اے روڑ خورے قدوں بننا ہے بھئی یہ کھڑا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا تو آپ دھابڑا لے نا کئی پکڑے نا یہ تو پانچ منٹ کا کام ہے یہاں آسانی کر دیں نا آپ اس میں گنجائش کر دیں حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا امام راضی نے عدیث لکھی ہے قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ ارز کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں کس وجہ سے معافی ہوئی فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا تیرے پیٹ سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا آہدھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے کہا مالکو خوب وہ تو میں نے زمانہ بیٹھ گیا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمدھی تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے بلکل نہیں کوئی کام نہیں نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نان پڑ کچھ بھی نہیں نشیستن گفتن برخواستن بیٹھو راج کے گپے مارو تفسرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا فلانا کچھ نہیں کر رہا اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ کچھ کریں وعمل السالحات نیکیاں جمع کریں زندگی میں خزانہ بنائیں خزانہ اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ہر وقت کام ہر وقت ذمہ داری ہر وقت ڈیوٹی لیکن امام حسن اور حسین ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں فرض نماز کے علاوہ سو سو رکھن نماز نفل روز پڑھنی پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے اور نیرے پیسے نہیں دینے ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں عزت نہیں دیتے ان کو چار پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گزر رہے تھے آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ نہ کرے کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ ساٹھ سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بیتر است کسی کا دل خوش کر دینا اس کو راحت دے دینا اس کو قرار دے دینا اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے سکون ہو جائے یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں سرکاری ملازمین ڈیوٹیوں والے ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا مرے احباب میں سے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفاہ تو اللہ نے دینی ہے چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو وہ بچارہ اپنی بات ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویز لکھا کرتے تھے بڑے عالم تھے مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خف گی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ کتاب لکھیں آپ تعویز لکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ اتنی لمبی ڈیوٹی سارا جن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویز ہیں پڑھائیں آپ میں نے ایک جنہوں سے گزارش کی میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم اتا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم شعوری عالی میں آپ سارا دن تعویز فرمانے لگے یار میں تعویز نہیں لکھتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویز لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے تو میں تعویز نہیں لکھتا میں نہ بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں میں کسی کہا اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں وہ تو اببہ کا دکھ نہیں سنتے بلکل نہیں وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کون نہ ملے تو جا کے موبائل دیکھیں تو بیٹھتے ہی نہیں اممہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو داس منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر لیکن پتر مسروف بڑھا ہے ویڈیو چڑھانی ہے اس نے ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے ہم علج گئے ہیں یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں وہ علج جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا صبح میں کیا کہہ رہا ہر وقت نہیں ضرورت کے وقت ہر ٹائم نہیں مقصود حقات میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم گزر رہے تھے امام حسین ساتھ تھے تو رستے میں کچھ غربہ غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کہتے ہیں ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسندی آئے ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں یہ ضروری تو نہیں کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے خربان جائیں نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتی ہے کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے عہب جو ہی نہ کرتے گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون اور کتنی مشکت سے اس نے کھانا بنایا اور کتنی گرمی صحیح ہے چولے کے سامنے لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں اے تو کی پکایا ہے وہ کھانے والی چیز ہے بھئی اس طرح کرنا اب جوگلی انڈیا وہ تو پکا آنا تو کھڑا ہو پتہ چلے یہ کام کتنی مشکت کا ہے زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لئے سوچیں کسی اور کا سوچیں ہی نہ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ امام زین العبدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے نا حضرت امام علی مقام کی امام عرسون اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی تھی مزاج بن گیا تھا وہ غرابہ بیٹے تھے دستر خان بچھائے سڑک کے کنارے تو امام عسین گزرے تو انہوں نے آواز دی امام صاحب روک گئے کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ تو امام صاحب آگئے نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ کوئی جورت کرے نا چلو چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ نہیں کہ جورت نہیں کرنی کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ وہی میربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں کبلہ ہوں تو میں ہی چلو لنگر کھالو مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی نادخانوں کا مولویوں کا دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے اور غریب آدمی کو شاپر میں چاور ڈال کے دیتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے بھئی اگر یہ شریف ہے تبرک ہے پیر صاحب نونی سی لنگ دا اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو یہ لنگر شریف جو ہے یہ نادخان کو بھی تو گزرنا تبرک ہے کے نہیں ہاں نادو کرو نا تجیڑی زیادہ تبرک علی شہب ہے وہ پیرانوں بھی تھے کھانی چاہیے دیئے نا نادخان کو اس کے لیے لہدہ سے مرگ مسلم عالی کھانے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو ملاد شریف پیشائی سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں تم ملاد بھی اچھی روٹی پکا دو تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول اور اپنے اببا سے پوچھے گا کہ اببا جی آج کی گا لیں بڑا گوشت پہ لبد ہے تو سکتا ہے غریب باپ رو ہی پڑے اور اسے کہ پتر تو آج راج راج کے کھا آج ساڑے نبی پاگ دا ملاد شریف ہے تو تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آکے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ انہوں نے کہا کھائیے تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں سادے امام حسین کھانا کھانے لگ گئے میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع تو لہور کچھ نہیں کر سکتے کسی کو سڑکی پار کرا دے نبینا کو چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے اسے گزر لینے دیں کوئی تو کام زندگی میں کوئی رادہ تو خیر کا بندہ کرے امام حسین بیٹھ گئے ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی فرمایا جاؤں کہنے لگے حضور اور کھائیے فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں ایک لکمے کی بھوک نہیں جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے غوربار مساکین کی وَعَمِلُوا سَالِحَات ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا یا اچھا لگتا پچیس پچیس حاج کیا امامِ حسد ورحسین نے مدینے سے مکہ پیدل جا کے کتنے بولیے میں کہتا ہوں چلو ہم باجمات نماز ہی پڑھ لیا کریں چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ اشراک چاش تک اللہ کا ذکر کرو دو نفل اشراک کے دو چاشت کے پڑھ لو اللہ دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا کر دے گا مشکل کام تو نہیں نہیں اے مشکل دوسرہ ہاں ہی نہیں کیتی تھے یہ مشکل ہے ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو پچیس تیس منٹ چالیس منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے یہ مشکل ہے دوستو نیک آمال ان پر کوشش اہلِ بیعت نے ہمیں سبقی یہ پڑھایا ہے حضور کی اصحاب نے ہمیں سبقی یہ بڑھایا تیسری بات فرمایا واتواسو بالحق صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ تم نے نہ بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے یہ ظالم کی مدد کیسے کریں نہیں سمجھ آرہی آپ کو بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری اکل میں آ گیا تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو تم نے اس کی مدد کر دی اسے باز کرو لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی حمت ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلان جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے پر اتنی جرت کرتے ہم سچ بولتے ضرور ہے پر دوسروں کے بارے میں اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے جرت کا مظاہرہ کریں زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں غلط کو غلط کہنا سیکھیں جھوٹ کو جھوٹ کہیں بدی کو بدی کہیں سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے زیادتی ہوتی رہے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو پتر باہر نہ جانا کیوں جی باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے گھر آگ لگی ہے کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی امام آدم ابو نیفا نے جیل کاٹی آج کا لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا سیاست کی بات نہیں کرنی کیوں جی کس لیے نہیں کرنی سیاست تو تدبیر کا نام ہے بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے کیوں نہ بات کریں یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا یہ کرسی تو حضرت عبو بکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے حضرت عثمانِ گنی جیسے لوگوں کا کام ہے مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے غلط جگہوں میں غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں ہم سے نہ رکم ہوں گے قصیدِ یزید کے کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں یہ کیا بات ہوئی آپ سچی بات ہی نہ کریں کلیمہِ حق کہیں ہمیشہ کھری بات کہیں سچی گرچہ اپنا نقصان ہو حق کے ساتھ کھڑے ہو نہ سیکھیں وَتَوَاسُ بِلْحَق ساری افثانی تھی امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا آرام سے بیٹھے تھے آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں پیر صاحبان مولوی صاحبان خطیب صاحبان سیاستدان وڈے رہے ہیں موج لگی ہوئی ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے تو امام حسین مسجد نبی میں جمع پڑھاتے تھے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کے مزارِ انور کے پاس بیٹھے تھے بیٹھے رہتے ہیں لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں وہ ملی نقصان کرتے ہیں وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے کلمہِ حق کہنا پڑتا ہے الائے کلمہِ حق کے لیے نکلنا پڑتا ہے آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں الیکشن کے دن آگئے میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے آگئے ووٹ کے لیے ویسے بھی یہ جو جو بیماری ہمارے ملک میں ہمارے ہاں حکمران بعضوں کا حد کہتے ہیں جمہوریت بڑی ضروری ہے وہ بھی کس مسئیبت کا نام ہے جمہوریت اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں پتہ کوئی نہیں ہوتا پڑے لکھے انپڑ کا چھوٹے اور بڑے کا سیانے اور بے وکوف کا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں طولہ نہیں کرتے رہتے ہو آر وقت قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے قریب کی مدد ہونی چاہیے انصاف ملنا چاہیے باقی یہ تمہاری کا آنیا ہے ڈکٹیٹر شیپ اور جمہوریت اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو باتیں جمہوریت کی کرتے ہو جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں کام ہونا چاہیے بلکہ جو لوگ قبط نافضہ رکھتے انہیں سمجھ نہ چاہیے کہ ملک کی باق دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں مل بیٹھیں سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے گیارہ سال ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں چاول اور چنے بنے تو میں نے ان سے کہا بزرگو پتہ لگا جو رہادی حکومت بدل گئی ہے تو فرمان لگے پتر جڑا مردی بھی آجائے مہت یا چول ویچ کے روٹی گانی ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں اللہ جانے کون آیا کون گے تو کھیل تماشاں بنایا ہوا ہے تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں میرے ایک دوست ہیں الیکشن لٹتے ہیں مجھے ایک دفعہ آکے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا اس دفعہ ضرور ڈالے میں نے کہا نہیں ڈالتا میں کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے تو میں نے کہا امانت کسی بھئی مان کو دے دوں امانت تو امانتدار کو دی جاتی نہیں سمجھے آپ بات یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی تو امانت کس کو دینی چاہیے صحیح بتاؤ چلے ان تسی بولنا نہیں بس دے لیچ گال رکھنی دے لیچ دین دے ویسے امانت دارا نہیں ہونا نہیں میں نے کہا بولنے نہیں ہمیں کس پتہ نہ نہ لگ جائے دیتے ویسے امانت دارا کو یہ ہونا یہ اپنے دل سے پوچھو فیصلہ لو اللہ سے ڈھرو ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں سوچو سمجھو گوھر کرو عزیز بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چھوپ رہے اور یہ سبق کہاں سے پڑا انہوں نے مولا علی شہر خدا سے ہم تو اپنے بچوں کہتے ہیں باہر ظلم ہو رہا ہے تو پتر تو نہ باہر جانا ہماری نہیں لڑائی لیکن جب حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر بلوانیوں نے حملہ کیا نہ تو چونکہ حضرت عثمان گنی خالو تھے امام حسین اور حسین کے حضرت عثمان خالو ہیں زگے خالو ہیں تو حضرت مولا علی شہر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آگئے ہیں تلوارے ہیں معاصرہ ہے بار نہ نکلنا بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلوارے پکڑائیں اور حضرت عثمان گنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان گنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے خود اپنے بچوں ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں بزدل اور کچھ ہمیں بابے مل گئے وہ کہندے ہیں مونڈے نو سایا ہے میں کہے بابے نو آپ سایا ہے انہوں بھی کرو دم کراؤ اس کو نظری سایا آتا ہے کیسے نادھانوں سے پالا پڑ گیا کیا ہوتا ہے وہ سایا اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا بچہ بابے نو بابا کہہ گیا ہے نو سایا ہے بابا کھڑا کہہ گیا ہے جیڑا باہ روٹی لین آیا ہے بھی ایڈی پونچی سرکار ہوں دیدھے ٹکری کار کھا لیں دی لوگوں کے قسمت کا حال بتاتے ہیں اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا بھرتا ہے کیا مزاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ تھوڑے سمجھدھار ہو جائیں ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں مومن کے پاس طاقتیں ہوتیں جو جدر لگاتا ہے چھپ کر کے لگ جاتے ہیں اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ رب کا نام لے کے ڈٹ جا رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا نہیں کھڑے ہو نہ سیکھیں جس کا جو مانات ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے بالکل قطن تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کا غلط کو غلط کہا اور ڈٹ کے کہا اور پورے وسوق سے کہا اور پوری دن وہ عزرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا تو یہ بادشاہ بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں اچھا چلے صحیح بتائیں آپ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بات کوئی ہو جاتی ہے کر لیتے ہیں تو کوئی ساتھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ تو بولتے بولتے یہ کہہ گئے تو احساس ہوتا ہو ہو یار غلطی ہو گئی ہو جاتا ہے بڑے بڑے جو محدثین تھے بڑے بڑے لوگ انہوں نے کہا یار ہماری یہ رائے تھی پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا اب ہماری رائے بدل گئی ہے اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے کر لیا لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی کارکون سے پوچھے نا تمہارے لیڈر نے کبھی غلطی کی ہے تو وہ کیاں دیں کیوں ماذا اللہ یہ فرشتے کیا ہیں یہ یہ غلطی نہیں کر سکتے اگر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہاں ہم بھول گئے تھے تاکہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنی رائے سے رجوع کرتے یہاں کیا حال ہو گئے کس شکر میں ہم پڑ گئے جماعتوں کو بت نہ بناو وہ جماعتیں رہنے دو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ تو سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے تو حارن رشید بادشاہ تھا کچھ بڑے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں نہیں جی نہیں سرکار آپ کی تو کیا بات ہے کیوں جی اتنی طریفیں کیوں کر رہے ہو کہتے ہیں اس نے خرچہ کیا مسجد بنو آگے دیئے یہ جناب چندے دیتا ہے وہ خدا کے بندو چندہ دینے کا مطلب یہ ہے جو مرضی کہا جائے حضرت امام مالک آرن رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے کسی بڑے کے آرن رشید تھا یا کوئی اور تھا تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی مکھی کئی دفعہ نہیں قابوہ آتی تین چھار بندے بھی لگ جائیں تو نہیں پکا بوہ آتی پکڑی نہیں جاتی مکھی جو ہی مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی تو اس نے غلط جملہ کہہ دیا غلط کہنے لگا ماز اللہ سممہ ماز اللہ نکلے کفر کفر نباشر کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے ماز اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا ہے جی وہ مسئلہ یہ ہے جی وہ اصل بات یہ ہے جی آپ بیٹھیں جی ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں ٹھیکنے وہ نشے میں چور ہے نا تخت پر بیٹھا ہے سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے آت میں چھڑی پکڑی تھی زور سے زمین پر ماری فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سمالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی تو دعوے بڑے کرتے ہو یہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے چوب کر گیا کہہ جنہاں لگا حضور غلطی ہو گئی تھی آئندہ نہیں کروں گا تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں حق کی تعریف کرتے ہیں باطل کو بیان کرتے ہیں پھر لوگ مخالفت کرتے ہیں اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی پھر تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاسَوْ بِسَبْرَ اب ایک دوسرے کو سبر کی نصیحت کرو یہ جب دکھ آتے ہیں نا دکھ دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں بیمار بندہ اس کا کسی غلطی کی طرف دھیانی نہیں جاتا وہ پورا جھوڑ جاتا ہے اپنے رب سے اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتا ہے جب آپ دکھی ہوتے ہیں پھر کوئی سجدے کا مزا آتا ہے پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزا آتا ہے پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو میں اکیلا ہوں مسجد میں رج کے یاد کروں اپنے مالک کو جب آپ سبر کرتے ہیں قرآن پاک میں کم و بیش کوئی نینانوے کے قریب نوے سے زیادہ مرتبہ سبر کا ذکر ہے اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی پانچ سو کے لگ بگ حدیث پاک میں سبر کا ذکر ہے حوصلے سے سبر سے واتواسو بھی سبر سبر بندہ کر کے دکھائے اس کے اندر حوصلہ ہو دلیری ہو ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں بعض بزرگ بھی نراز نہ ہو تو وہ بھی بڑے جلد باز فٹا فٹ کام ہونا چاہیے بعض بچے بھی بعض جناب سیانے لوگ بڑی جلدی ہے بندے نے روزہ رکھا ہو نا گرمیوں کا اثر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھول جاتا ہے بھولیے بڑی جلدی ہے بڑی ٹینشن ہے بڑا لگ رہا ہے تو کھول جائے گا یہ کہنے سے اس نے کب کھلنا ہے بھولیے آپ کو تکلیف ہو گئی آپ کو خدا نہ خاص داکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا شام کو ٹھیک ہو جائیں گے دی تو جلدی بڑی درد بڑی ہو رہی جلدی کریں داکٹر صاحب تو داکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا پھر بلڈ پیشر اپنا چیک کرا پھر شوگر چیک کرا پرسو رپورٹ آئے گی پھر شام کو لے کے آنا پھر ٹائم دوں گا پھر ٹائم دے گا پھر اپریٹ کرے گا پھر دوانیاں لکھے گا پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا سبر سبر زندگی میں ضروری ہے اگر سبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں حلم ہو بردباری ہو سبر ہو تحمل ہو امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں میدانِ کربلا پورا پڑھ لیں آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں سامنے تلواریں تیں یزید کے لشکر کے پاس امام کے پاس حوصلہ تھا وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا یہاں حوصلہ خلم بردباری آلہ ظرفی کرم دوستو جب سبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نہ سبر اور تلواریں تو تلواریں ہار گئیں سبر جیت گیا سبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے بعض وقت تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا سا وقت کچھ چیزوں کی لوگوں کو فورا سمجھ نہیں آتی ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا وہ تو ٹھیک تھا احساس لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل تھوڑی بردباری آپ یقین کریں ہم جب لڑانیاں کرتے ہیں کسی سے بیعث کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی مانتے نہیں لیکن بعض اوقات خیال ہوتا ہے یاروخو یہ نہیں کہنا چاہیئے تھا لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے سبر ہوتا نہیں پھر وہ خرابی ہوتی ہے اپنی زندگی میں سبر یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں میں گیا ہوا تھا سندھ کے سفر پر تو سکھر سے موٹر وے لاہور آتا ہے سفر آسان ہو گیا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو میاں اب سہولت ہو گئی تمہیں اب تو سارا موٹر وے لاہور تک آسان ہو گیا تو مجھے کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے میں نے کہا جی کیوں کہنے لگے نیند آنے لگ جاتی ہے بالکل سیدھی سڑک ہے نا اگر کوئی سپیڈ بریکر ہو کر اکشے والا بھی آئے کریڑی والا چاچا نراز بھی ہو کبھی ایک کے نہیں چلائی جائیں دی تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے تھوڑا نا وہ تو زندگی میں جو جو رکاوٹیں آتی ہیں یہ تو بندے کو جگانے کے لئے آتی ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ دو آسانیاں دیتا ہے ہم نہ گھبرا جاتے ہیں یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ تو بڑے نفع بکش ہوتے ہیں یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں جاتا ہے جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ نہ بندے کے چلے نہ رشتہ دار چلے نہ دوست چلے نہ گلی ملک کوئی ساتھ نہ چلے تو ہم شکوے کرتے حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے اگر یہ ساتھ نہ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا اوصلہ نصیب ہو جاتا ہے اسے پھر حمد مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے تیہ کرنا ہے تو امام علی مقام کی زندگی یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو چار باتیں کھل کے سامنے آئیں گی پختگی ایمان کی شوق احمال سالحہ کا بات کرنیاں تو ہمیشہ حق کی کرنی سامنے کوئی بھی ہو کبھی جھوٹ کا ساتھ اور چوتھی بات یہ کہ سبر تحمل حوصلہ میں نے ایک قرآن مجید ایک جگہ سے اور تلاوت کیا تھا وہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے ارز کرنی ہے پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں یہ جو غزور کے صحابہ اور اہلِ بیعت ہیں نا ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے بڑا خوب پیار ہے ان کا کچھ لوگوں کی نا دکان تب چلتی ہے جب وہ ان کا اختلاف ثابت کریں دکانیں تب چلتی ہیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے اب وہ لوگوں سے بت پرستی نہیں کراس اکے گا لیکن تمہیں لڑائے گا ظالم ہیں کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کو لڑا دیتے خدا کے بندوں تمہیں پتہ ہی نہیں تم کن کی بات کر رہے ہیں پہلے اپنی حیثیت دیکھو یہ لوگ کتنی شانوں والے ہیں تم کن کا تذکرہ کر رہے ہو ان کے تو نام لیتے وقت کئی دفعہ ڈھار آتا ہے کہ زبانیں بھی اس قابل ہیں کہ نہیں قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں واللزین ماہو اور جو ان کے ساتھ ہیں یہ قرآن پاک کے دو جملے ہمیشہ یاد رکھیں تاریخ رکھیں سوال کے لوگ اپنے پاس قرآن پاک نے دو باتیں کی فرمایا اشداؤ ولل کفار یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں رحماؤ بینہم آپس میں بڑے مہربان ہیں تو جب اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہیں نہیں سمجھائی بات کی آپ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں بھولیے تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا کسی لڑانے والے کی بات ماننی ہے اللہ کہتا ہے یہ آپس میں باقی ہے رائے کا اختلاف تو باپ بیٹے کبھی ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں اببا کہتا ہے یہ کم کر لیں پتر کہتا ہے حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے کئی دفعہ نبی پاک نے صحابہ کی رائے پر عمل کیا تو صحابہ میں بہت سارے معاملات اجتیادی ہوئے لیکن ان میں عداوت نہیں تھی ذاتی رنجشیں نہیں تھی بغض نہیں تھا ان کے دل ایک دوسرے کے عقمیں نرم تھے لہٰذا شرارت جلدی قبول کرتا ہے بندے کا دماغ شرارتیں نہ قبول کریں کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کی تعریف کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم صرف اسی تعریف پر عمل کریں ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹھوں آپ کو لطف آئے گا تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو بلکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے وہ آج بھی بلکل ہی حضور کے ساتھ ہیں کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بلکل ساتھ بیٹھے تھے اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آگئے کوئی سے ابھی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لاکھ بٹھایا خود درہ سائیڈ پہ ہوگا بیٹھ گئے اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا کسی کو جررت ہی نہیں ہوتی تھی معبوب کے سامنے کیا کیا ہے اور پھر حضور نے جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں شیخ اسماعیل اکی نے اس کو لکھا ہے نبی کریم فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں تو یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق رب پیار محبتیں خلوص وارفتگیاں تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئے جو ہمیں لوگوں الحمدلللہ محبتیں محبتیں کیا دع یعین جو جو محبتگی بزم نکہ 七